1989 میں جب وائجر اسپیس کرافٹ نے سب سے پہلے جوپیٹر یعنی برسپتی گرہ کا نزدیک سے تصویر لیا تھا تب سے ہی ویگیانک برسپتی کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے اور بھی جگیاسو ہو گئے اس لیے 1989 میں برسپتی گرہ کو اور بھی پاس سے جاننے کے لیے ناسا دوارہ گیلیلیو اسپیس کرافٹ بھیجا گیا جس سے ہمیں برسپتی کے بارے میں بہت کچھ پتا چل رہا تھا لیکن مشن فیل ہونے کے کارن ہم اس کے سطح اور کور سے انجان تھے ویگیانک جاننا چاہتے تھے کہ برسپتی پر پرتوی کی طرح کوئی سالیڈ سرفیس ہے یا یہ کیول گیس کا ایک وشال کا ایک گرہ ہے اسے جاننے کے لیے 2011 میں جونو سپیس کرافٹ بھیجا گیا جونو سپیس کرافٹ دوارہ جمع کیے گئے ڈیٹا سے ہمیں یہ پتا چلا کہ برسپتی کا اصل میں کوئی سالیڈ سرفیس ہے ہی نہیں اس مشن دوارہ جمع کیے گئے ڈیٹا سے ثابت ہو گیا کہ برسپتی گیس کا ایک وشال کا ایک گرہ ہے اور اس کے کیمیکل کمپوزیشن ہمارے سورے کے سمان ہے اب چونکہ اس کا کیمیکل کمپوزیشن ہمارے سورے یا یوں کہیں ایک تارے کے سمان ہے تو ہم برسپتی کو ایک اسفل تارہ کہہ سکتے ہیں چلیے اسے اور وشتار سے جانتے ہیں برسپتی دوسرے تاروں کی طرح زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنا ہے اور بہت ہی کم ہیویئر ایلیمنٹ سے اس کا یہ ارث ہے کہ برسپتی کا کیمیکل کمپوزیشن ایک تارے کے سمان تو ہے لیکن یہ ایک تارے کے سمان اتنا بھاری نہیں کہ اس میں فیوزن ہو سکے اور یہ لائٹ ریڈیٹ کر سکے دوستو برسپتی ہمارے سور منڈل میں سب سے بڑا اور سب سے پرانا گرہ ہے جس کے آدھونک شود سے ویگیانک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا نرمان سورے کے نرمان سے لگ بھک چالیس لاکھ سال بعد ہی ہو گیا تھا اس لیے برسپتی کے سورے کے سمان سنرچنا گرہوں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے جیسے ہمارے سور منڈل میں سورے کے نرمان کے بعد گرہ کیسے بنے ویگیانکوں کے انسار جب ایک تارہ بنتا ہے تو اس کے آس پاس کے سبھی گیس اور دھول ایک ڈسک بن کر تارے کے چاروں اور گھومنے لگتے ہیں اس ڈسک کو سولر نیبولا کہتے ہیں جیسے ہی دھول اور گیس کے وشال بادل تارے کے چاروں اور گھومنا شروع کرتے ہیں گریوٹی کے کارن سارے بھاری ایلیمنٹس تارے کے پاس آ جاتے ہیں اور ہلکے ایلیمنٹس دور ہو جاتے ہیں گریوٹی کے کارن ہی سارے ایلیمنٹس آپس میں ٹکرا کر گرہ بناتے ہیں جس میں بھاری ایلیمنٹس سولیڈ گرہ بناتے ہیں اور ہلکے ایلیمنٹس سے گیس والے گرہ بنتے ہیں برسپتی بھی ایسے ہی ہلکے ایلیمنٹس کے کولیپس ہونے سے بنا ہے لیکن برسپتی پوری طرح سے تارہ بھی بن سکتا تھا یا پوری طرح سے گرہ یا کچھ اور ادھارن کے لیے ہمارے ملکیوے گیلیکسی میں کئی ایسی وستویں ہیں جو برسپتی کے سمان ہیں ان کا کیمیکل کمپوزیشن بھی سمان ہے ان وستووں کو براؤن ڈروفز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وستویں بہت ادھوت پرتیت ہوتی ہیں براؤن ڈروفز اس کے جیسی وستویں یا برسپتی سبھی ایک سمان دکھتے ہیں اس لیے انہیں سٹار لائٹ اوبجیکٹس کے روپ میں مانا جانا چاہیے ایک گرہ کے روپ میں نہیں حالانکہ ایسٹرونومرز کے بیچ اس بات کے بہت سارے ترک ہیں کیونکہ وہ ابھی تک یہ نشچت نہیں کر پائے ہیں کی برسپتی کے لیے کس نام کا اپیو کیا جائے وہ ابھی بھی نشچے نہیں کر پائے ہیں کی انہیں اسفل تارہ کہا جائے یا گرہ دوستو ہر گرہ کو اس کے ماس کیمیکل کمپوزیشن اور الیمنٹس دوارہ پریباشت کیا جاتا ہے اور کم سے کم اسے ایک وستو یا ماس کہہ کر بتایا جاتا ہے جو کسی تارے کا چکر لگاتا ہے اس لیے برسپتی بہت ادھیک وستو ہے جو نیوکلئر فیوزن نہیں کر سکتا اس لیے ہم اسے پورن روپ سے نہ تو گرہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی تارہ دوستو جیسے جیسے وگیانک برسپتی اور اس کے سمان گرہوں کو جانتے جائیں گے ہم برمہان کو اور بھی باریکی سے سمجھ پائیں گے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں جائے ہند وندے ماتر ملتا ہوں